بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو یزمان بائیک رپیر یوٹیوب چنل پر خوش شان دید جی تو دوستو جو دوست ہمارے چنل پر نئے ہیں ان سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چنل کو لائک کریں شیئر کریں اور چنل کو سبکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جی تو دوستو آج کا جو مارا ٹاپک یہ ہے بازگات ایسا ہوتا ہے آپ کا جو انجن والا وولٹ ہوتا ہے وہ سلپ ہو جائے یا اس کا جو اندر سے وہ نکہ کریک ہو جائے تو آپ کو بتائیں گے وہ انجن کھولنے کے بغیر ہی وہ سیٹ ہو جائے گا جی تو دوستو آپ یہ اوپر والی سیٹ میں دیکھ رہے ہو یہ انجن کا جو نکہ نیچے سے کریک ہوا ہوا ہے آپ کو بتائیں گے آج کال مہنگائی بہت ہے اگر انجن اتار کے اس کا ویلڈنگ کروائیں تو کھرچہ کم سو کم تین سے چار ہزار آ جائے گا انجن آپ کو اتار رہا نہیں پڑے گا ویسے ہی کام بلکل صحیح ہو جائے گا اور آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کیا کام کرنا ہے جی تو دوستو آپ کے پاس ایک عدد یہ بوش ہونا چاہیے ستارہ نمبر کی چھوڑی والا اور اس کے بعد یہ چودہ نمبر کا آپ کے پاس ویلڈ ہونا چاہیے اور یہ موز جو آپ کے پاس ہونا چاہیے جو ستار آئیم ہم کہتا ہے یہ موز دونوں آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ نے کہا کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہو یہ اس کا نکہ کریک ہو گیا بلکل اب اس کے اندر یہ بوش لگائیں گے آپ نے موز لگا لے نا سب سے پہلے ستار آئیم ہم کا یہ ستار آئیم ہم کا یہ ستار آئیم ہم کی چھوڑی والا آپ نے موز اس کے اندر لگانا ہے اس کی چھوڑی آپ نے جو بنا لینی ہے نہیں یہ آپ نے اس کو اچھے طرق سے صفائی کر لینی ہے یہ موز لگانے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ میجک لے لینی ہے دونوں آپ نے یہ مکس کر لینی ہے یہ سفید اور یہ بلیک دونوں یہ دونوں کو آپ نے برابر اس کو آپ نے لگا کے آپ نے مکس کرنا کسی بریق ستار سے یا کسی چیز سے آپ اس کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی سی اس کے اندر لگا دینی ہے یہ بوش کے اندر یہ موز جدر آپ نے اس کے اندر لگایا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بوش کے اوپر لگانی ہے جب آپ یہ لگاؤ گے تو آپ کا یہ بوش لیکنگ بھی نہیں کرے گا اور جلدی باہر بھی نہیں نکلے گا یہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو ستارہ ایم ایم کے چوکڑی پانے سے ٹیڈ کر دینا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹیڈ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا جو کامہ یہ سو دو سو روپے میں مکمل ہو جائے گا اگر آپ انجن کھلوائیں گے تو آپ کا خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کو آپ نے فل ٹیڈ کر دینا ہے فل ٹیڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ چودہ یہ ایم ایم کا موز ہونا چاہیے آپ نے اس کی چوڑی جو اندر سے صاف کر لینی ہے پھر ہلکا ساہے لگا لیں اور یہ آپ نے اس کے اندر یہ موز لگانا ہے چودہ ایم ایم کا آپ نے اس کی مکمل چوڑی جو اچھے طریقے سے صاف کر لینی ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے یہ اس کا ولٹ آپ نے لینا ہے جو شاہ کے اوپر لگا تھا نا سی ڈی سیونٹی کا چودہ ایم ایم کا وہ آپ نے ولٹ لے لینا ہے اور اس کو آپ نے لگا تھا نا انشاءاللہ آپ کی جو بائی کی لیکنگ ختم ہو جائے گی موسیقی